بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ کے اسمارک وہ پڑھاتے تھے غوثی آنم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا وہ اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تو راشت تو بڑھا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ اب کیا کہا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں تو اس میں کوئی ایسی بار کہہ دیتے ہیں نوگ کہا تھا یا تو کچھ نہیں تو راشت بڑھا ہوتا ہے تو وہ شاگیرد تھا چونکہ استاج جی کو کیا کہا چھپ کر جاتا ہے دوسرے دن پھیر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں دنیا بڑھی جاتی وہ تین چار دن گزرے تو شاگیرد تنگ آ گیا کہا تھا کہ استاج جی آپ اس طرح کریں میرے ساتھ نہ ہوں جب میرے ساتھ ہی چلیں چل کے دیکھ لیں وہاں ہوتا کیا ہے کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں میں کیوں جاؤں کئی میں نہیں جاتا کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کرنے لگے تو میں نے کہا استاج جی یہاں چلے یا بات نہ کریں کہلے لگے چل پھر چلتے ابن الجوزی چلے بڑا مشکل ہوتا ہے انا کے بڑے بوت ہوتے ہیں یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑ کے آئے چہرہ چھپا کے آئے کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے ساری زندگی چودری صاحب کی سیٹ صاحب کی علامہ صاحب کی پڑے لکھی آدمی کی صلاح نہیں ہو پاتی کیوں کیوں کسی کے سامنے جا کے آج جی سے بیٹھ نہیں سکتا وہ کئی سے اپنے حصے کا فید لے نہیں پاتا بہت بڑا ہوتا ہے نا تو بیچارہ رہ جاتا ہے اس اکمال نے کہا تھا گرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکمِ آسان لا الہ اللہ نہیں بیچارے رہ جاتے تو آگئے وہ شاگرد بھی ساتھ تھا اب حضرت غوثِ آدم کی محفل میں بیٹھے غوثِ آدم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک کاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوثِ آدم تشریح کرنی شروع کر دیتے تو کاری صاحب نے تلاوت کی تو غوثِ آدم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کارنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے دوسری تفسیر بیان کی تو کارنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی گیانہ تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے جب بارویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی تیرہویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی چودھویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے برمینے کا چپ کر بیچ میں بول نہ سننے دے سننے میں حضرت کیا فرماتے ہیں اسے چپ کرا دیا کہتے ہیں چالیس تفسیریں حضرت نے بیان کی پھر وہ سر سے دوبٹا اور وہ کپڑا کب سرکا سمجھ نہیں آئی کب میرا چیرہ خود بخود کھول گیا کوئی سمجھ نہ آئی اتر گیا سارا کچھ فرماتے ہیں چالیس تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پا کہنے لگے بس سننا بھوا جملہ جملہ سننا فرماتے لگے بس بھئی اب کال ختم اب حال کی طرف آتے ہیں اب کال ختم ظاہری باتیں ختم اب آؤ حال کی طرف ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا پگڑی گر گئی میں غوثی آدم کے قدموں میں لگا میں نے کہا بابا آج اتنا ہی ہے آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے صداقتِ بے ہجاب کر دے حقیقتِ آشکار کر دے ہاری قضررہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے کہو آگے بعد تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا حضرتِ یحیٰ بن نجاہ کہتے ہیں نئے غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگہ لے گیا تھا آج میں نے گناہ ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں وہاں کہا گناہ جا رہا ہے گناہ ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں غوثی آدم تقریر ختم کرتے تھے تو بندرہ لوگ وہاں سے کڑے ہوتے تھے حضور ڈاکو تھے ظالم تھے آج کے بعد توبہ کرتے ہیں غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے پچاس وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں حضور شرابے پی بدکاریاں کی آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں دس وہاں سے بیس وہاں سے اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی گانڈ ایک گرہ میں نے لگا دی گانٹ ڈال دی دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی تیسرا اٹھا تو اور دے دی آج میں نے گرے لگاتا جاتا ہوں آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنے گرے بنتی ہیں کہتے ہیں ایک ایک دو دو توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی پندرہ پندرہ کٹھے اٹھنے لگ گئے اب میں کیسے گرے لگاؤں گا پھر پچاس پچاس اٹھنے لگے کبھی میں غوثی آزم کی طرف دیکھتا کبھی بندے گلتا کبھی گرے دیکھتا جب میں اُلد گیا نا تو حضور غوثی آزم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے کہنے لگے یا یا میں دلوں کی گرے کھولتا جارہا ہو تو لگاتا جارہا ہے میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے میں کون ہوتا ہوں یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کرتے ہیں اور فرمانے یا یا تو بچا اللہ کا فضل گن سکتا ہے تو اس کا کرم گن سکتا ہے یہ کرم برس رہا ہے لوگوں یہ کرم برس رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے ساری اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی شمار کی جا سکتی کسی طرح قید کی جا سکتی یہ کرم ہے اللہ کا تو کہ اسے گن سکتا ہے ہٹ جا شاید یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی خبول کرنے